بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اپنے گھر کی دیوار پر آپ نے اس کو لگا دینا ہے انشاءاللہ تعالی یقین مانیے اگر یہ عمل آپ کر لیتے ہیں اور ساتھ ہم آپ کو اس آیت کو پڑھنے کا وظیفہ بھی بتائیں گے ان دونوں وظائف کو ان دونوں عامال کو اگر آپ کر لیتے ہیں تو یقین مانیے صرف گیارہ دن میں آپ لکھ پتی بن جاؤ گے آپ کے گھر میں رزق میں جو تنگی ہے وہ دور ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد سے آپ کے گھروں میں مال و دولت کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی اگر آپ تنگ دست ہیں آپ کا کاروبار جو ہے وہ نہیں چل رہا ہے یا آپ کے گھر میں آمدنی کا ذریعہ بہت ہی کم ہے آپ کے پاس جو وسائل ہیں پیسوں کے وہ بہت ہی تھوڑے ہیں تو یہ خاص عمل آپ کر لیجئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں مال و دولت کی جو بارش ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گی یہ خاص وظیفہ قرآن پاک کے پارہ نمبر آٹھ کی سورہ آراف یعنی یہ سورہ نمبر ساتھ ہے پارہ نمبر آٹھ کی اس کی آیت نمبر دس یہ جو آپ کو یہ آیت سکین پر بھی نظر آ رہی ہوگی اس آیت کو آپ نے ایک مرتبہ کسی کاغذ پر لکھ کر آپ نے اس کاغذ کو اپنے گھر کی دیوار پر لگا دینا ہے اس کے علاوہ آپ نے اسی ایک آیت کو روزانہ آپ نے اثر کی نماز کے بعد ایک سو اکاون مرتبہ یہی آیت سورہ پارہ نمبر آٹھ کی آیت نمبر دس سورہ آراف کی اس آیت کو آپ نے ایک سو اکاون مرتبہ روزانہ آپ نے اثر کی نماز کے بعد آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے اور دعا مانگنے سے پہلے تین تین مرتبہ درود پاک جو بھی آپ کو آتا ہے اس کو آپ پڑھ لیجئے اور یہ عمل کیجئے انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومیں گی اگر آپ کے پاس رہنے کی جگہ یا مکہ نہ ہو روزی کا ذریعہ نہ ہو یا آپ رزق سے تنگ ہیں یا مسافر ہیں اور سمان آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو یہ خاص عمل ایک سو اکاون مرتبہ سورہ آراف کی آیت نمبر دس اس کو آپ پڑھ لیجئے اثر کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر مالی پریشانی جہاں وہ ختم ہو جائے گی یہ خاص عمل آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی شیئر بھی کریں جزاک اللہ